دوستو پاکستانی دنیا کا وہ وائد ملک ہے جہاں پر ہر بندہ تھوڑا سا مستری تھوڑا سا الیکٹریشن تھوڑا سا پلمبر اور تھوڑا سا ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے ناک میں انگلی ڈال کر دیکھنا ہو یا پھر سب کے سامنے دیوار پر موتنا یہ عزیم کام یہاں پر عام سی بات ہے ہم ایسے عزیم لوگ ہیں جو دیوار پر ہی لکھ دیتے ہیں کہ دیوار پر لکھنا منع ہے یہاں اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے دوسرے کا روئے تو سر میں اپنی بیوی روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اور دوسرے کی بیوی روئے تو دل میں پاکستانی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں موچی سے لے کر وزیراعظم تک سب کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں ہر کوئی ڈنڈی مارنے میں ماہر ہے پاکستانی ماؤں کا رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو صبح و ناشتے میں پانی لگا کر پراتھے بنانا بھی کرپشن کی زمرے میں آتا ہے پہلے وقتوں میں لوگ پیار میں پاگل ہوا کرتے تھے وقت اوزرنے کے ساتھ ساتھ اندھے ہونے لگے اور اب تو حد ہی پار ہوگئی لوگ پیار میں توتلے ہونے لگے ہیں اکھے میلے بیبی نے تھانا تھایا مائیں یہاں پر جب اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جاتی ہے تو بہو کی صورت میں نے چاند کا ٹکڑا چاہیے خود اپنے بیٹے کی شکل چاہے لنگور جیسے ہی کیوں نہ ہو یہاں پکانے والا ایک ہوتا ہے اور کھانے والے بیس شکر ہے جانوروں میں کھانے پکانے کا رواج نہیں ورنہ ہاتھیوں کے خاندان کی بہو تو روٹیاں پکا پکا کے ہی مر جاتی پوری دنیا میں کھانا کھانے کے لیے چمچ استعمال ہوتا ہے اور یہاں ڈائریکٹ ہانٹی کو مو لگایا جاتا ہے یہاں دنبی میں دانا پڑتے ہی لڑکے لڑکیوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اگر لڑکی کا پرس لے کر بھاگا جائے تو لڑکی فل سپیڈ میں آپ کے پیچھے بھاگے گی جوائنٹ فیملی سسٹم میں کھانے کی کوئی چیز اپنی بیگم تک صحیح سلامت پہنچانا بہترین اور دنیا کی خطرناک ترین سمگلنگ ہے مورخ کہتا ہے کہ عورت کبھی بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتی محبت عزت خوشی دگنا کر کے واپس کرتی ہے لیکن جہاں بات اسی لوڑکی آتی ہے تو مورخ آج بھی اس بات پر ہموش ہے یہاں پر لنگوٹیاں یار اسے کہتے ہیں جس سے دو دن گالیاں نہ دو تو تیسے دن پوچھنے گھارا جاتا ہے اوپائی دست سے ہی تو نرازتے نہیں کہتے ہیں کہ پانی پیو تو چہرے کی سکن گلو کرتی ہے لیکن اگر کسی دن گلتی سے میں پانی پیلوں تو پورا دن موتر ہی بند نہیں ہوتا جو چلی آئے کے اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانیوں کے کچھ ایسی فن ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر یہ محترمہ لگتا ہے کسی خاص مددے پر بات کر رہی ہے اب یہ کیا بات کر رہی ہے اور اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے یہ تو لیجنڈ ہی بتا سکتے ہیں نہیں اس طرح قومیں نہیں بنتی قومیں بنتی ہیں پھر اپنا کہتے ہیں کہ انسان بڑا بھی ہو جائے تو دل ہمیشہ جوان رہتا ہے یہ چچا بھی 81 سال کی عمر میں اپنے جنم دن پر 18 سال کا لڑکا بننے کی فراق میں تھا اب اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شادی شدہ لوگ کس کرب سے گزرتے ہیں گھر میں بیوی سے جوتے پڑتے ہیں اور باہر سے یہی سلے کو ملتا ہے کہ بدماش ہوئیں گا تک کار ہوئیں گا اس بھائی کو تو اپنی بیوی سے گلی میں سریاں پھینٹی پڑ رہی ہے گھر میں عزت ہو تو ایسی ورنہ نہ ہو مجھے ایسی بہو چاہیے جو زبان ہوتے ہوئے بھی بے زبان ہے جناب دوزر چوبیس میں پاکستان کا ہر فرد پاکستان کی ترقی کے لیے کوشہ ہے یہ بھائی بھی پاکستان کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے شبانہ روز محنت کر کے خون پسینہ بہا کر ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں میں آپ سے آج کہنے آیا ہوں کہ اگر آپ نے مسلمی نون کو آپ نے موقع دیا تو میں پاکستان کو اگلے پانچ سال میں اب اس پاکستانی بھائی کا جگار دے کر آپ کو بہت حیرت ہوگی ان جناب کی ماں سیڑیاں نہیں چاڑ سکتی تھی اس لیے انہوں نے جگار کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دیسی لیفٹ بنا کر اپنی اممہ کا کام آسان کر دیا دوستو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی دادیや پردادی دیکھنے کو ملے لیکن اس ویڈیو میں تو امہ دادی پردادی سب کی لائن لگی ہوئی ہے جناب دوستوں کے ساتھ مزاق تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ لیجنڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ مزاق کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے جیسی یہ لڑکا کولڈرنگ سمجھ کر کچھ اور ہی پی گیا اب اس پتھان بھائی کو دیکھیں جس کا موبائل بہت گندہ ہو گیا تھا اسی لئے وہ اسے سابون لگا کر دھو رہا ہے صرف دو نے ہی رہا بلکہ کھول کھول کے دھو رہا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں میچ کے دوران یہ کیمرہ میں ناک میں انگلی ڈال کر کوہ نور کا ہیرا کھا جاتا ہے جناب اجکل ہر سوراک میں انگلی دینا ہمارا کومی کھیل بن چکا ہے جب تک کسی کو انگلی نہ دی جائے مزہ ہی نہیں آتا اب یہاں پر ان مولوی صاحب کا مٹھائی کھانے کا انداز دیکھیں مولوی صاحب مٹھائی کا یہ حال کر رہے ہیں تو سوچو کھانے اور ہلوے کا کیا حچر کرتے ہوں گے اب یار حرامی دوست خدا کسی کو نہ دے اس ویڈیو میں ایک دوست جیل میں بند ہے اور دوسرا اس کی ہوشی میں ڈانس کر رہا ہے مطلب یاری کا صحیح حق ادا کیا جا رہا ہے اب یار حرم شریف میں جانا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ وہاں جا کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے یہ بائی صاحب حرم شریف میں جا کر بھی پپ جی کھیل رہے ہیں ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پا ملتے ہیں